تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت کلر ہلدی کا آیا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں ہلدی لے کے آئے ہوں گڑنیاں منڈی سے یہ ملی ہے مجھے ستر روپے کلو کے حساب سے ٹھیک ہے اس طرح ہی ہوتی ہے کچھی ہلدی تو آج آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے نہ تو اس کو بوائل کرنا پڑے گا نہ اس کے ساتھ کچھ اور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا میں سکھانے کا بھی اور اس کو تیار کرنے کا بھی ایک یونیک طریقہ ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو مکمل دیکھنا آپ نے تو اس میں مٹی کافی زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو دو لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو دو لیتے ہیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو آگے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کس طرح آپ نے اس کو سکھانا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے کہ بہترین ہلدی جس کی خوشبو بھی شاندار ہو اور رنگ بھی بہت زبردست ہو اور بزار سے بھی بہت شاندار بنے جو آپ گھنیاں لے کے آتے ہیں پنساری سے اس سے بھی یہ بہترین ہلدی تیار ہوگی تو میں نے اس کو بڑے سے بول میں شامل کر لیا ہے دس کلو ہلدی ہے یہ تو اس کو اچھی طرح دو لیں گے مل مل کے آپ نے اس کو اچھی طرح دونا ہے تو میں اس کو دو لیتا ہوں اچھے سے پھر بتاتے ہیں آپ کو آگے کا پرسیجر یہ دیکھیں کتنی مٹی نکلیا ابھی اس کو ایک پانی دویا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دوسرے پانی میں ڈالیا ابھی اس کو اس کو نا اس طرح آپ نے اچھی طرح اس کو ساف کرنا ہے مٹی اوپر باقی نہ رہے تو یہ دیکھیں اچھے سے اس کو دو لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کو اچھے سے دو لیں گے اور اس کو میں نے چھانڑنی میں رکھا ہے تو خوشک ہو یا اس کو کپڑے سے آپ خوشک کر لیں پھر بتاتے ہیں آپ کو کیا گیا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جی تو یہ دیکھیں اس کو چھوٹی پر پھلایا ہے تقریبا کافیات تک خوشک ہو چکی ہے تو اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے جی تو یہ دیکھیں اگر چھوٹی گھنڈی ہے اس طرح تو اس کے ہم دو پیس کریں گے سینٹر سے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح بس اس طرح کرنا ہے اور اگر کوئی تھوڑی سی موٹی ہے تو اس کے اس طرح ہم تین کر لیں گے ایک دوائے سے اور دوسری دوائے پھر اس کا یہ دیکھیں تین پیس ہو گئے اس کی ٹھیک ہے تو اس طرح کرنا ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا ایک تو چھلکہ یہ خود بہت اتر جائے گا سیڈوں سے اور دوسرا جو ہے اس کو جب آپ کو پیسیں گے تو پیسنے میں بہت آسانی رہے گی اور خوشک بھی بہت شاندار ہوگی ہے ٹھیک ہے خوشک بھی زبردست ہوگی اور پیسنے میں بھی بہت آسانی رہے گی ٹھیک ہے بوائل وگر ہے اس کو نہیں کیا جو بوائل کرتے ہیں اس سے اس کی افادیت بہت کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ بنائیں اس کو بوائل کیے بینہ جو ہے نا اس کو ہم فیلحال کاٹ رہے ہیں جو زیادہ موٹی ہوگی اس کو تین پیس کر لیں گے ورنہ دو ہی کافی ہیں یہ دیکھیں کچھ لوگ زیادہ بریق کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح خراب ہو جاتا ہے زیادہ بریق آپ نے نہیں کرنا اس کو یہ دیکھیں اس طرح تو اسی طرح ہم ساری کر لیں گے تو آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ پانچ کلو میں سے کتنی نکلتی ہیں یا دس کلو میں سے کتنی نکلتی ہے یعنی کہ ایک کلو حلدی ہے اس میں سے کتنی نکل گی ریشو بتائیں گے آپ کو اور ساتھ میں آپ کو خوش شکنے کے بعد اس کا کلر اور پورٹر دکھائیں گے اور افادیت بتائیں گے کہ کیا اس کی افادیت ہے تمہارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو یہ دیکھیں ہم نے ساری ہم نے کاٹ لیا ہے تو اس طرح آپ نے کاٹ لینا ہے اور اب اس کو ہم دوب میں رکھیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کتنے دن لگتے ہیں اس کو سوکنے میں اور سوکنے بعد یہ کیسے لگتی ہے انشاءاللہ آپ کو میں خوزانہ بیسیس پہ دکھاتا رہوں گا کہ کیا کیا کنڈیشن ہو رہی ہے اس کی یہ دیکھیں ایک دن اس کو دوب لگائی ہے اور یہ کنڈیشن ہے اس کی ٹھیک ہے تو مزید اس کو ابھی سوکنے میں ایک دو دن لگ جائیں گے یہ دوستو الحمدللہ ہماری حلدی سوک چکی ہے کافی دن لگ گئے اصل میں موسم خراب ہو گیا تھا تو بارش وغیرہ دوب نہیں رہی تھی تو کافی دن لگ گئے لیکن الحمدللہ حلدی ہماری سوک چکی ہے دس کلو حلدی تھی تقریباً اور یہاں پہ میرے پاس تقریباً یہ دو کلو رہ گئی ہے یعنی آپ سمجھیں کہ پانچ کلو میں سے ایک کلو نکل دی ہے اور دس کلو میں سے یہ دو کلو حلدی ہمیں برامد ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ٹوٹ رہی ہے ٹک ٹک کر کے ٹھیک ہے آواز کے ساتھ تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ سوک چکی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو اب آپ پیس کے استعمال کر سکتے ہیں یہ آسانی سے پیس جا دی ہے اگر یہ اس کو اس طرح نہ کٹیں تو اس کو صحیح تنا پیسہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے پھر کوٹنا پڑتا ہے علاقے سے اور ڈبل جوانہ میند کرنا پڑتا ہے اور سوکنے میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ تو دوستوں میں آپ کو اتنی سی ہلڈی پیس کے دکھاتا ہوں کس طرح کلر بنے تو اس میں ہلڈی ڈالیں گے اور اس کو گرینڈ کر لوں گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت کلر ہلڈی کا آیا ہے تو بہت ہی شاندر بنتی ہے تو اسی طرح آپ ہلڈی کو تیار کیا کریں بوائل کرنے سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے جتنے بھی حکمہ ہیں وہ اسی طرح تیار کرتے ہیں اور جو بزار سے آپ کو گھنڈیاں ملتی ہیں پنسار سے وہ بھی اسی طرح تیار کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو منی ویڈی اپساندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈی آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو مجھے اجازت دیکھلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ